کہا جاتا ہے کہ دنیا میں موجود ساپوں کی زیادہ تر نسلیں زہریلی نہیں ہوتی یعنی اگر وہ کاٹ بھی لیں تو انسان کی موت نہیں ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ساپوں کو ہلکے میں لیں کیونکہ جو ساپ زہریلے ہیں وہ اپنے آپ میں رنگتی ہوئی موت ہیں اس لیے ان سے بچ کر رہنا اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ان کے زہر کی ایک بون کچھ ہی منٹوں میں دردناک موت دے سکتی ہے آج ہم آپ کو دنیا کے دس ایسے خطرناک ساپوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا زہر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دنیا میں موجود دوسرے ساپوں کے مقابلے ساو سکیلڈ وائپر بہت ہی زہریلہ ہوتا ہے اس کے کاٹنے پر انسان کو جلدی سے جلدی ٹریٹمنٹ نہ ملے تو انسان کی موت تیہ مانی جاتی ہے جب بھی یہ کسی کو کاٹتے ہیں تو کاٹنے والی جگہ سے خون بہنے لگتا ہے پورے جسم میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے مسوروں سے بھی خون نکلتا ہے اور بلڈ پریشر گھرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی کئی بار انسان خون کی الٹیا بھی کرتا ہے بھارت میں ساپ کے کاٹنے پر ہوئی سب سے زیادہ موتوں کا ذمہ دار اسی ساپ کو مانا جاتا ہے یہ لمبائی میں بھلے ہی بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی اگریاسف گسیل اور پھرتیلے بھی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں پتھریلے علاقوں میں پائے جانے والا یہ ساپ زیادہ تر انڈیا چائنہ اور ساؤتھ اسٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں نمبر نائن رسل وائپر رسل وائپر کافی حد تک سو سکیل وائپر جیسے ہی نظر آتے ہیں لیکن ان سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان کے حملہ کرنے کی سپیڈ بھی کافی تیز ہوتی ہے اسی لیے یہ دنیا کے سب سے خطرناک ساپوں میں گینے جاتے ہیں یہ انڈیا کے علاوہ دنیا کے بہت سیکرڈٹیز میں پائے جاتے ہیں ان ساپوں میں ہیمو ٹاکسک نامی زہر ہوتا ہے جس کے کارتے ہی خون میں کلوٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں اور ملٹیپل آرگنز فیل ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف پینتالیس منٹ کے اندر ہی انسان اپنا دم توڑ دیتا ہے بتایا جاتا ہے کہ صرف انڈیا میں ہی اس ساپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان اس کے زہر سے بچ بھی جائے تو اس کی باڈی کے زیارہ تر آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں ساتھ ہی کئی ہارمونز کا سیکرییشن بھی رک جاتا ہے ویسے یہ ساپ زیادہ لمبے نہیں ہوتے ان کی لمبائی قریب تین سے ساڑھے تین فٹ تک ہوتی ہے ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ اپنے سے دور پانچ فٹ تک کھڑے ہر شکار پر بڑی تیزی کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں نمبر ایٹ ٹائگر سنیک آسٹریلیا میں پایا جانے والا ٹائگر سنیک بڑا ہی خطرناک ساپ ہے اس ساپ میں بہت ہی پاورفل نیرو ٹاکسک زہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی جان جانے میں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت لگتا ہے آپ کو بتا دیں یہ ساپ پینوں پر یا انسان کی گردن پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان پیرالائز ہو جاتا ہے اور بلڈ فلو بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی بہت زیادہ پرسیڈا بھی آتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس ساپ کے زہر کا انٹیڈوٹ بننے سے پہلے دنیا کے ستر فیصد لوگ اسی ساپ کی وجہ سے مرتے تھے لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ ساپ خطرناک ہونے کے باوجود بھی انسانوں سے کافی ڈرتا ہے لیکن یہ تب حملہ کر دیتے ہیں جب انہیں لگے کہ یہ فس گئے ہیں اور اب ان کے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ویسے یہ زیادہ تر پانی کے آس پاس کے علاقے میں ہی پائے جاتے ہیں اس ساپ کو ٹائگر سنیک اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر بلکل ٹائگر کی طرح دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں فلیپین کوبرا اپنی نسل کے سب سے زیادہ خطرناک ساپ مانے جاتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو کاٹنے کے بجائے دور سے ہی ان پر اپنا زہر اگلتے ہیں یہ تین میٹر کی دوری سے بھی اپنے شکار پر زہر پھیک سکتے ہیں ان کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے جو سیدھا سانس کی نالی اور دل پر اثر کرتا ہے اس کے زہر کا اثر انسان کے جسم پر فوراں ہی دکھنے لگتا ہے انسان کو لکوا مار جاتا ہے اور سانس لینے میں بھی دکت آتی ہے اور پھر ہارٹ اٹیک آتا ہے خاص طور پر فلیپین کے جزینوں پر پائے جانے والے اس سامپ کی لمبائی تقریباً ایک میٹر تک ہوتی ہے مگر یہ ون پوائنٹ سکس تک لمبے بھی ہو سکتے ہیں یہ عام طور پر مینڈک اور چوہے جیسے جانور ہی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن کئی بار دوسرے سامپوں کو بھی اپنا نوالہ بنا لیتے ہیں یہ امریکہ میں پائے جانے والا سامپ بہت زہریلا اور گسے والا ہوتا ہے اس کی پونچ پر موجود اس کے چھلوں سے اسے آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے جب یہ اپنی پونچ ہلاتے ہیں تو اس سے ایک آواز آتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نام ریٹل سنیک رکھا گیا ہے اور جب یہ تیزی سے آواز نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریٹل سنیک بہت گسے میں ہیں اور کسی بھی وقت عملہ کر سکتے ہیں ان کی خاصیت ہے کہ یہ اپنی باڈی کا سہارے کافی انچائی تک کھڑے ہو سکتے ہیں ایسا کرنے سے انہیں شکار کو ڈھونڈنے میں کافی مدد ملتی ہے دلچسپ باب تو یہ ہے کہ یہ سامپوں کے بچے اپنے باپ داداؤں سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں یہ سامپ پوری طاقت سے اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں اور ہیومن ٹاکسک زہر چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومن ٹیشوز ختم ہونے لگتے ہیں ان کے کاٹنے کے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی انٹی ڈوز دینا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے ریٹل سنیک کی لمبائی کی اگر بات کی جائے تو یہ سامپ 1.6 فیٹ سے لے کر 8.2 فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کے زہریلے دانت 10 سے 15 سینٹی میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے زہریلے سامپ ہوتے ہیں کہ دم توڑ جانے کے بعد بھی ان کے دانتوں میں اتنا زہر موجود ہوتا ہے جو ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے یہ ان سامپوں میں سے ایک ہے جس کا نام سنتے ہی انسان کے جسم میں خوفتاری ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو اس سامپ کی لمبائی دیکھ کر ہی چکر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی لمبائی 13 فیٹ سے لے کر 15 فیٹ تک ہو سکتی ہے اسے دنیا کا سب سے زیادہ لمبا اور زہریلہ سامپ مانا جاتا ہے کنگ کوبرہ میں بھی نیورو ٹاکسک نامی زہر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی کسی بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے اگر صحیح وقت پر انٹی ڈوٹ نہ دیا جائے تو ویسے بڑے اور زہریلے ہونے کے باوجود اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی جلدی کسی انسان پر حملہ نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر خطرہ محسوس ہونے پر ہی یہ سامپ بھی دوسرے سامپوں کی طرح حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ویسے ہی یہ سامپ بیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور انڈیا میں یہ سامپ بہت ہی کسرت میں پائے جاتے ہیں نمبر فور بیلچئر سی سنیک اس خطرناک سامپ کو آپ میں سے شاید ہی کسی نے پہلے دیکھا ہوگا یہ زہریلہ سامپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ندر اسیلیا میں پائے جاتا ہے اس سامپ کے زہر کی کچھ بھوندیں ہی کئی انسانوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں حالانکہ یہ سامپ سمندر میں پائے جاتا ہے تو اس سے انسانوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سامپ سمندر میں رہنے اور اتنا زہریلہ ہونے کے باوجود بھی انسانوں کو کاٹنے سے بچتا ہے اور جہاں بھی اسے انسان نظر آتے ہیں وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انسانوں سے ڈرتا ہے اور بہت ہی ریئر کیس میں یہ انسانوں پر حملہ کرتا ہے اس سامپ کے زیادہ تر شکار مچوارے ہوتے ہیں کیونکہ مسلی پکڑنے کے دوران یہ سامپ ان کے جال میں ہنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مچواروں پر اٹیک کر دیتے ہیں آسٹریلیا میں پائے جانے والے یہ سامپ کافی زہریلے ہوتے ہیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اس سامپ کے زہر کا چودہ ہزاروں حصہ بھی اسی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے اس سامپ کے کاٹنے کے بعد انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے انسان کے جسم میں کافی تیز درد ہوتا ہے اور کاٹی ہوئی جگہ سے خون بھی نکلنے لگتا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اسٹن براؤن سنیک کے بچے بھی کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور اپنے زہر سے کسی بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں ان کی لمبائی قریب قریب دو میٹر تک ہو سکتی ہے آسٹریلیا میں سامپ کے کاٹے جانے سے ہونے والی موتوں میں اسٹن براؤن سنیک کی حصہ داری قریب قریب ساٹھ فیصد ہے یہ سامپ بہت تیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے شکار کا پیچھا کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے وار کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سامپ آپ کے مومنٹ پر ہی رییکشن کرتے ہیں اسی لیے آپ کا پالا کبھی اس سامپ سے پڑ جائے تو بلکل سٹیبل رہیے گا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بچ جائیں باقی تو وہ سامپ کی مرضی پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے یہ سامپ فاسٹڈ سنیک اندی ورلڈ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں یہ اپنے شکار کا پیچھا بیس کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی کر سکتے ہیں یہ اپنے شکار کو دس سے بارہ بار دستے ہیں اور ایک بار کے دستنے میں لگ بک چار سو ایم جی زہر انسان کے جسم میں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اس کا ون ایم جی زہر بھی کسی انسان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے بھئی اب پتہ نہیں یہ بے وجہ اپنا زہر ویسٹ کیوں کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ افریقہ میں سامپ کے کاٹنے سے ہونے والی موتوں کے لیے بلیک مامبہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے افریقہ میں یہ اس تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ ہاسپٹل پہنچتے ہی مریض کو سب سے پہلے اسی کا انٹی ڈوز لگایا جاتا ہے اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جنگلی جانور بھی اس کے قریب آنے سے گھبراتے ہیں یہاں گور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سامپ کا نام بلیک مامبہ ہے لیکن یہ سامپ کالے رنگ کا نہیں ہوتا اس سامپ کا کلر ہلکے بورے آلیو گرین اور سلیٹی یعنی گری رنگ کا ہوتا ہے دراصل اس کا مو اندر سے کالا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے بلیک مامبہ کہا جاتا ہے ویسے جنگل میں ان کی عمر کافی کم ہوتی ہے اور یہ صرف یارہ سال تک ہی زندہ رہ پاتے ہیں لیکن کسی زو میں یا قیاد کرنے پر یہ بیس سال تک زندہ رہ پاتے ہیں نمبر ون ان لینڈ ٹائپن اس سامپ کو دنیا کا سب سے زہریلا سامپ مانا جاتا ہے سائنس دان بتاتے ہیں کہ اس سامپ کی ایک بائٹ میں سو ایم جی تک زہر ہوتا ہے جو سو لوگوں کو ایک ساتھ ختم کرنے کے لیے کافی ہے سینٹرل ایسٹ اسٹریلیا میں پائے جانے والے اس سامپ کو ویسٹن ٹائپن اور سمال سکلڈ سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سامپ کا زہر ریڈل سنیک کے مقابلے دس گنا اور کنگ کوبرہ کے مقابلے پچاس گنا تک زیادہ زہریلا ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہاں یہ ہے کہ ان لینڈ ٹائپن انسانی بستیوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ ان سامپوں کی طرف سے انسانوں کو کٹے جانے کا ایک بھی معاملہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں کیونکہ اپنے اوپر خطرہ محسوس ہونے پر یہ سامپ بھی حملہ کرتے ہیں اور اگر اس نے کٹ لیا تو بچنے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں چلیے دوستو ٹاپ ٹین زہریلے سامپوں کا یہ ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے لیکن آپ ویڈیو کو لائک کرنے کا سلسلہ ختم ہونے نہ دیں ہمیں یہ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ خطرناک سامپ کونسا لگا اور ہاں ایک اور بات ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے